اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نہیں کالا یہ ہے ناظرین دو بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں ایک تو میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہوگا وہ ہوا اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے وہ تو ہو نہیں تھا ہو گیا چلو اچھا ہے وہ ہے کہ میجر صاحب نے مجھے بلوک کر دیا ساہاں مجھے پتہ یہ چلا کہ بلوک بڑی دنوں سے کیاں میں نے دیکھا آج میجر صاحب کو بہت دنوں سے میں بھی میجر صاحب پر اتنی توجہوں میں نے دی نہیں تھی کیونکہ توجہوں کے قابل وہ ہے نہیں اور پتہ نہیں کیوں کچھ بھٹکوں کے لوگ انتے توجہوں دے رہے ہوتے ہیں تو میجر صاحب نے مجھے بلوک کر دیا تو میں نے کہا کہ دیکھے ہو سہی میجر صاحب آج بھی کر کے رہے تو بلوک کر بھی نہیں تو بڑے طریقے ہوتے ہیں دیکھنے کے کسی کا بھی اکاؤنٹ دیکھنے کے کسی اور لاؤگن سے آپ لاؤگن کر لیں اور دیکھنے کیا ہو رہا ہے تو جب میں نے جا کے میجر صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا میجر صاحب میں تو پھر پٹے جو گئے ہیں کیا بات ہے مطلب جسے کہتے ہیں کہ کیسی فیکٹری لگائی ہے جو کہ اتنا ریفائنڈ اتنا مزے کا اتنا اچھا جھوٹ پروڈیوز کرتی ہے وہ فیکٹری کہ میں دھنگ رہ جاتا ہوں مطلب بڑے بڑی جو فیکٹریہ ہے جو کہ فیک چیزیں اگر پتہ ہر کی فیک فیک مال ہوتا ہے آپ نے کوئی برینڈڈ چیز پہنی ہونا اس کی فیک بھی بنتی ہے اور وہ فیکٹری بنتی ہے بقیدہ وہ فیک مال نکالتے ہیں وہ اے پلس کاپی ہوتی ہے پھر بی کاپی ہوتی ہے پھر سی کاپی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میجر صاحب جو ہے وہ ایسی اے پلس کاپی نکالنے کا ماہر ہو گیا جھوٹ کی کہ لوگ ان پر یقین کرنے لگے ہے لیکن کوپی تو کوپی ہوتی ہے نا کوپی پکڑی جاتی ہے تو کوپی ہیں جو ہیں ان کی آج ہم پکڑیں گے تو میرے صاحب نے مجھے بلوک کر دیا ہے مرضی ہے جی ان کی کیا کر سکتے ہے اس کے ساتھ امران خان صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے میری سمجھ سے باہر ہے میں بڑا میں نے بڑا امران خان صاحب کی قوس کا ساتھ بڑا دیا میں نے لیکن خان صاحب جو ہے وہ پھر امریکہ کے در پہ پہنچ گیا جا کے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ پوری دنیا امریکہ سے دور ہو رہی ہے ایون پاکستان تک امریکہ سے دور ہو گیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دوں گا ایک پاکستان امریکہ سے دور ہو گیا ہے دنیا سعودی عرب پاکستان کا اتنا چھا دوسر امریکہ سے دور ہو گیا ہے سعودی عرب ایران کی دوستی ہو گئی ہے انڈیا امریکہ سے دور ہو گیا ہے انڈیا نے کہا ہے کہ ہم ڈالر میں اب ٹریڈ نہیں کریں گے ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے انڈیا کی کرنسی اٹھارہ ممالک میں acceptable ہے قابل ہے قبول ہے دنیا دور ہو رہی ہے خان صاحب امریکہ کے در پہ بیٹھا ہے اس امریکہ کے در پہ دوبارہ دیکھے بیٹھ رہے ہیں خان صاحب کہ جس کے معنی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہم کے غلام ہیں absolutely not غلامی نامنظور میں خان صاحب نے کیا کیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اسے بہت اگر آپ soldier speaks اچھا ان کا نام بنا مزیک ہے soldier speaks soldier بولتا ہے soldier صرف بولتا ہے سندہ کسی دنے یہ بلکل صحیح کیا لکھا ہے انہوں نے soldier بولتا ہے اے soldier جو رہا ہے اے soldier او soldier سندہ بھی لیں باقی soldier سندہ بھی لیں اے سندہ بھی لیں کیوں یہ بلوک کر دیتے آپ تنقید کریں آپ ان کو بتائیں کہ جناب ایسے نہیں ایسے آپ کو بلوک کر دیں گے soldier only speaks this soldier he never listens اچھا اب انہوں نے کیا کیا جناب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے باقی کرنا میں ماشاءاللہ سے ہوا کیا ایدازی اچھا جناب والا یہ آگے میرے پاس ہی ان کی جو ماشاءاللہ سے جو انہوں نے کرنا میں کیے ہوئے یہاں پہ اچھا انہوں نے کہا ہے ملک ریاض اور آسے زرداری گندہ ہے پر دھندہ ہے گندہ ہے پر دھندہ ہے ڈی سی فرید مصفا کیسے ہے پتی بنا زرداری ملک ریاض کا دھندہ عمران خان کے خلاف دھاندلی کی سادش دی اچھے بہریہ ٹاؤن کی ملی بھگت ابھی انہوں نے میں نے ان کا ویلاغ ابھی تک سنا نہیں ہے لیکن ان کے تھم مل کے پوسٹ موٹم کر رہے تھم مل کا پوسٹ موٹم کر رہے یا انہوں نے کمال نہیں کر دیا ہوگیا ہوگا انہوں نے کہو گا سابش کی ہوگا کہ آسف زرداری اور ملک ریاض ایسے ہیں ہیں مکرعہ جائیں نہیں سکتا بلکل ہیں مان لیا ہے اب در آپ آجائیں ان صاحب نے تب ویلاغ کیوں نہیں کیا جب عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو اس کی جرمانے کی پچاس ارب روپے کی رقم ماف کر دی تھی تب سورجر سپیک کیوں نہیں کر رہا تھا آپ کو پانے نا اس پورے سکرگل کا اس سکرگل سے بھی تک انکار کسی نے نہیں کیا آپ لوگ مسئلہ یہ آپ نے غصہ کر جاتے ہیں پھر متاتوں کیسے بھلا کیوں عمران خان کا دور حکومت عمران خان کے دور حکومت میں ملک ریاض کو برطانیہ کی عدالت میں انیس کروڑ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوتا ہے انہوں نے پنگا پنگا کیا تھا ٹھیک ٹاک پنگا کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بھلا ضرورت نہیں ہے وقت بہت لگ جائے گا وہ جرمانہ ملک ریاض کو ادا کرنا پڑتا ہے پاکستان تھوڑی ہے کہ جرمانہ ہوتا اور آپ جو ہے وہ جرمانہ کھا جاؤ نہیں ادا کرنا پڑتا ہے اس جرمانے میں سے ایک کس جو ہے پچاس ارب روپے کی برطانیہ کی حکومت پاکستان کو بھیج دیتی ہے کہ جناب یہ آپ کا پیسہ تھا آپ کی قوم کا پیسہ ہے اب آپ نے سنتے جانا ہے یہ بات یہ بات ریکارڈ پر ہے شیخ رشید فضاق چودری نے ابھی جا کے یوٹیوب پر چیک کر سکتے ہیں یہ ریکارڈ پر بات ہے انہوں نے بھیج دی پاکستان عمران خان صاحبی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے خزانے میں آئی عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ یہ پچاس ارب روپے ملک ریاض کے ایک اور جرمانے کی مد میں کمپنسٹ کر دیا کیسے یہاں پر بھی سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو تین سو ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا کیونکہ ملک ریاض نے جیب پہ دینا تھا ایک جرمانہ برطانیہ میں ایک جرمانہ پاکستان میں عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے یہ پچاس ارب روپے کی رقم جو پاکستان میں ملک ریاض کو جرمانہ ہوا تھا اس کی کس ادا کروا دی بھائی یہ آپ کیسے کر سکتے ہو یہ آپ کے پیسے نہیں ہے یہ قوم کے پیسے تھے کھا گئے شیخ رشید کا اپنا بیان آن ریکارڈ پہ شیخ رشید نے کہا تھا کیابنٹ میں سے اپروول لی گئی اور کہا گیا کہ سوال نہیں پوچھنا اور اس کے بارے میں باہر نکل کے بات بھی نہیں کرنا لہٰذا میں بات نہیں کر سکتا میرے پروگرام میں شیخ رشید نے یہ بات کی تھی تب سولجر نہیں سپیک ہوا تب سولجر چپ رہا یہ جھوٹ اس آدمی کا آپ دیکھیں یہ کوئی آج کی یہ ملک ریاض اور دارے دارے صاحب کا اگر رشتہ کوئی ہے کیونکہ آج کی بات تھوڑی ہے یہ آج بھی لوگ بنا رہے لیکن عمران خان کا ملک ریاض کا رشتہ تھا اس پہ کبھی روڑے بات نہیں کی ایک جھوٹ یہ صاحب جو ہے نا میں ان کے بارے میں کیا کہوں اچھا لے گنا اب یہ ایک اور کام کرنے جا رہا ہے بریکنگ نیوز اچھا یہ کہتا ہے جناب کے وسیم انیس قائم خانی مصوح کمال یہ ملٹری کی نیو ڈارلنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی نیو ڈارلنگز ہے ٹھیک ہے جی ان انسیکیور خالد مقبول صدیقی سن آف ارکشہ ڈرائیور ٹرنڈ بلینئر اچھا آگے کیا جی اب رکشہ ڈرائیور کا بچہ اگر بلینئر بن جائے میں یہ نہیں کہتا ہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا کرپشن ہو سکتا کی ہو لیکن رکشہ چلانا کوئی بری بات ہے کیا رکشہ چلانے والوں کے بچے اب جو کہنا میں اس کا میر ہے جو لنڈن کا وہ بس ڈرائیور کا بیٹا ہے وہ لنڈن کا میر بنا ہوئے تو یہ کچھ بری بات ہے کیا یہ ایک بات اب ان صاحب نے انہی باتوں کے مجھے بلوگ کیا ہوا ہے انہی باتوں کے مجھے اس آدمی نے مجھے بلوگ کیا ہوا ہے نازوین یہ آدمی جو دل میں آتا ہے بول دیتا ہے مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے سوڈر سپیک تو کرتا ہوتا ہے سوڈر جائے وہ وہ بتاتا کچھ نہیں ہے سنتا کیوں نہیں ہے اچھا جناب اچھا مجھے کی بات ہے کازی فائزی صاحب جنرل فیصل اسیل دیکھیں خاموش مجاہد کون ہے بتاؤنا کون کو میں کس سے ملنے جا رہا ہوں یہ تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے بھائی کون سی گدر سنگی ہے تمہارے پاس ملان خان صاحب نے کیا کیا جی یہ ہیڈلائن ہے جناب آج سواب پڑے اخباروں کی ہیڈلائن ہے یہ سنیے کا ذرا ہیڈلائن پی ٹی آئی شیئرز اکنومک ریویل پلان ویڈ یو ایس تحریک انصاف نے ایک کالونی کو ٹھیک کرنے کا پلان امریکہ کے ساتھ شیئر کیا بلے 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 یہ بلے یہ کیوں ہم تو غلام نہیں ہے ہمیں غلامی قبول نہیں ہے ابھی جب جب ریلی نکلتی ہے آزادی کے ناے لگ رہے ہوتے ہیں امریکہ سے آزادی چاہیے تھی نا تو امریکہ سے اپنے پلانس کیوں شیئر کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ سنی ہے ذرا آگلی میں بتاتا ہوں آپ کو 2 weeks ago دو ہفتے پہلے PTI officials sat down with the US embassy officials to share the countries the contours of its economic arrival plan as well as to ensure that PTI would continue working with multi-literals like world bank international monetary fund Asian development bank EDC and abide by the commitments made by the state with global lenders and states کہندہ جناب ہم ملاقات ہوتی ہے امریکی امبیسی کے لوگوں سے طریقہ انصاف کے وفت گی عمران خان نے referentially کہا ہو گا تو کیا ہے نا اچھا اور ان کو یہ assurance دلوائی گئی ان کو یہ assurance دی گئی کیسا بات گی کہ جناب ہم ورلڈ بینک سے ہم آئی ای ایف سے اور ای ڈی بی ایشن ڈیولپنٹ بینک سے ان تمام کے ساتھ کام کرتے رہیں گے ان کے تھلے لگتے رہیں گے اور جو ریاست کے ان کے ساتھ مہاہدے ہوئے ہیں ان پہ منو ان عمل ہوگا ان کی حکم بجا جو ہے وہ حمل لائیں گے اے لو اے پیاجت اور ڈی ازادی ہون سکون ہے ہون ارام ہے خدا کا خوف کرو یار اب آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑ دو سچ بات کرو میں ایک بات بتاؤں آپ کو عمران خان غلط نہیں یہاں پہ یہ مجبوری ہے ہماری کرنا پڑنا تھا یہ جو گورنمنٹ ابھی ہے یہ بھی یہ کر رہی ہے عمران خان بھی یہ کریں گے لیکن پھر دیکھیں یہ ہے کہ پوری دنیا اگر وہ بلوک چھوڑ رہی ہے امریکہ کا اور آپ پگڑ رہے ہو ایسے یہ نا سوگر ہم نے چھوڑ دیا ایران تو پہلی مخالف تھا انڈیا چھوڑ چکا ہے امریکہ کو آپ کیوں پگڑ رہے ہو جا کے دوبارہ امریکہ کے پاؤں اور امریکہ نے تو سادش کی تھی سارا آپ کے خلاف پھر آپ ایسے کیوں کر رہے ہو وقت ملے لیں ایک دفعہ اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا ضرور کہ کیسے انلو بنانا جا رہا ہے آپ سب کو اور ٹکا دے بنانا جا رہا ہے بندے کا شوق جو ہے اپنا خیال بکیے موسیقی